بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میری عجیب و غریب کہانی کچھ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ بھی ہو سکتی ہے میری زندگی کی کہانی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب میں نے اپنی ماں کی کوکھ میں جنم لیا تھا جہاں میری ماں دن رات بیٹے ہونے کی دعائیں کرتی تھی وہیں قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا کیونکہ میری ماں نہیں جانتی تھی کہ قدرت اس کو بیٹی کی شکل میں مجھے دینے جا رہی ہے میری ماں کے ہاں چونکہ پہلی اولاد ہونے جا رہی تھی اسی لیے میری ماں شدت سے بیٹے ہونے کی دعائیں کرتی اور شاید اس لیے بھی وہ بیٹے کی خواہش مند تھی کیونکہ میرے خاندان یعنی میری ماں کے سسرال میں اب تک سات پشتوں سے سب کے ہاں پہلے بیٹے نے ہی جنم لیا تھا میری دادی بھی باتوں ہی باتوں میں میری ماں کو جتاتی کہ تمہارے ہاں بھی پہلے بیٹا ہی ہونا چاہیے بیٹا ہونا وہ بھی پہلی اولاد ہم سب کے لیے فخر کا باعث بنتی تھی خیر یوں ہی دن گزرتے رہے اور بلاخر میں اس دنیا میں آگئی مجھے دیکھ کر میری ماں کو کافی مایوسی ہوئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب سب اس سے پہلی بیٹی ہونے کا تانہ دیں گے میری ماں ابھی چھلے میں ہی تھی لیکن میری دادی اٹھتے بیٹھتے اسے سناتی کہ پروین تم نے تو ہماری خاندان کی روایت کو ہی توڑ دیا میں سمجھتی تھی کہ تمہارے ہاں بھی بیٹا ہوگا تو میرے خاندان کے پچیس گھر پورے ہو جائیں گے لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ تم نے تو بھئی مجھے مایوس کر دیا میری ماں میری دادی کی باتیں سن کر سر جھکا لیتی اور شرمندہ سی نظر آتی جیسے اس نے مجھے پیدا کر کے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے یہ میرے نصیب کی بدنصیبی تھی جو مجھے ملنی چاہیے تھی میری ماں کی طرف سے تو نہ ملی رہا میرا باپ وہ بھی اپنے کام دھندوں کے سلسلے میں الجھا رہتا شاید میری ذات سے اسے کچھ خاص لگاؤ بھی نہ تھا میں ابھی سال کی ہوئی تھی کہ میری ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی اب تو میری ماں رات دن منت دعائیں اور وظیفے کرتی رہتی کیونکہ اس بار انہیں ہر صورت میں بیٹا چاہیے تھا وجہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں بیٹوں کا ہونا عزت اور شان کو بڑھانے کے مترادف تھا میری ماں اس بار کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کوئی ایسی درگاہ نہیں تھی جس پر وہ جا کر حاضری نہ دیتی بلکہ اس نے تو ایک ایسی منت بھی مانگ لی تھی کہ اگر اس بار اس کا بیٹا ہوا تو وہ اسے خدا کے دین کے لیے وقف کر دے گی اور اسے حافظ قرآن بنائے گی ان سب کے بیچ میں میری ذات پوری طرح نظر انداز ہو رہی تھی کیونکہ کسی کو بھی میری ذات سے کوئی خاص لگاؤ محسوس نہیں ہوتا تھا اور اب جبکہ میں صرف ایک سال کی تھی تو میری ماں کی کوکھ میں چونکہ ایک اور بچہ پل رہا تھا تو اس لیے میری ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی مجھ پر تو خاص توجہ پہلے ہی نہیں دیتی تھی اب تو ویسے ہی وہ بیمار بھی رہتی تھی خیر وہ دن بھی آ پہنچا جب میری ماں کے ہاں دوسری اولاد نے جنم لیا اب میری ماں کی قسمت بھی کھل گئی اور اس کی دوسری اولاد بیٹا یعنی میرا بھائی پیدا ہو گیا کہنے کو تو وہ میرا چھوٹا بھائی تھا لیکن سب اس کی خوشی ایسے منا رہے تھے کہ جیسے ان کی پہلی اولاد پیدا ہوئی ہو میری ذات کو ایک بار پھر پوری طرح نظر انداز کیا جا رہا تھا خیر یوں ہی دن گزرتے رہے اب میں تھوڑی بڑی بھی ہو گئی تھی اور کافی سمجھدار بھی میری ذات میں ایک شروع سے ہی حساسیت گھل گئی تھی شاید میں وقت سے پہلی زیادہ بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی کچھ لوگوں کے روئیے بھی مجھے احساس دلاتے کہ تمہیں دنیا میں آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی میں سات سال کی اور میرا چھوٹا بھائی پانچ سال کا ہو چکا تھا شاید مجھے دنیا کے اور ستم بھی اٹھانے تھے کیونکہ اتنی کم عمری میں اچانک ہی میرے ابو ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یوں میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو جاتی ہے ابو کے خوت ہونے کے بعد کچھ دن تک تو ہم اپنی دادی کے پاس رہتے ہیں پھر میرے چچا اور چاچیاں میری دادی کے کان بھرتی ہیں اور میری ماں اور ہمیں اس گھر سے نکلوا دیتی ہیں چچا اور دادی کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہی ہمارے ابو دنیا سے گئے ہیں یوں ہمارا واحد دھکانہ مامو کا گھر ہوتا ہے اب میں میری ماں اور میرا چھوٹا بھائی مامو کے گھر چلے جاتے ہیں یہاں بھی ہمیں دیکھ کر میری مامی مو بناتی ہے کیونکہ ایک بوجھ کی صورت میں ہم ان پر آنگرے ہیں میرے مامو میری امی کو تسلی دیتے ہیں کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میرے مامو ایک احسان کرتے ہیں اور اپنے گھر میں سے ایک چھوٹا سا کمرہ ہمارے لیے مختص کر دیتے ہیں یوں ہم اپنی زندگی اس کمرے میں گزارنے لگتے ہیں میری امی چاہتی ہے کہ چھوٹا بھائی کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرے وہ اس سلسلے میں مامو سے بات کرتی ہیں اور اسے مدرسے میں داخل کروا دیتی ہیں یہاں میری عمر بھی سکول جانے کے لائک ہوتی ہے لیکن میری ماں کو مجھے پڑھانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے جب میں اپنے مامو کی بیٹیوں کو سکول جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی سکول جاؤں مامو کے گھر کے برابر میں ایک بہت بڑا گھر ہوتا ہے اس گھر میں ایک بوڑی عورت رہائش پذیر ہوتی ہے میں اپنی ماں سے اجازت لے کر اس بوڑی عورت کے گھر چلی جاتی ہوں بوڑی عورت کے گھر کا سہن بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہوتا ہے اس سہن میں دو بہت بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں میں اس بوڑی عورت سے ملنے جاتی ہوں تو وہ بوڑی مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے پاس روزا نہ آیا کرو مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں میں اس بوڑی عورت سے پوچھتی ہوں کہ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیوں رہتی ہیں بوڑی عورت میری بات سن کر گہری سوچ میں چلی جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اب وہ دوسرے ملک میں ہے اور شادی بھی وہیں کر چکا ہے ہر مہینے میرے خرچے کے لیے ایک بہت بڑی رقم بھیجتا ہے اس لیے میں اپنا گزر بسر بہت آرام سے کر رہی ہوں اور وہ ہر مہینے فون کر کے میری خیریت بھی پوچھتا رہتا ہے پھر وہ بوڑی عورت مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم اسکول جاتی ہو میں تھوڑی شرمندہ سی ہو جاتی ہوں پھر اسے کہتی ہوں کہ نہیں میں اسکول نہیں جاتی تو وہ مجھے بولتی ہے کہ تم میرے پاس روزانہ آیا کرو قرآن شرک پڑھنے کے لیے میں اس بوڑی عورت کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ میں ضرور آپ کے پاس پڑھنے آیا کروں گی میں خوشی خوشی گھر جا کر اپنی امی کو یہ بات بتاتی ہوں میری امی مجھے جھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے پاس جانے کی میرا چھوٹا بھائی بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور میری امی کو کہتا ہے کہ امی اسے جانے دو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوگا اگر آپ اسے قرآن کی تعلیم دیں گی تو میری امی اس کے موہ سے اتنی گہری بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی بلائیں لینے لگتی ہے پھر کہتی ہے کہ چلو یہ بول رہا ہے تو تمہیں بھیج دوں گی اگلے دن میں سپارہ لے کر بوڑی عورت کے گھر چلی جاتی ہوں وہ مجھے سبق یاد کرواتی ہے تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد وہ بوڑی عورت مجھے کہتی ہے کہ چلو اب تم کھیلو اور میں تھوڑی دیر سو رہی ہوں میں اس کی بات سن کر تھوڑی خوش ہو جاتی ہوں اور باہر سہن میں کھیلنے کے لیے آ جاتی ہوں سہن میں چلتے چلتے میں سہن میں لگے ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں وہ بیری کا درخت ہوتا ہے جس پر جا بجا میٹھے بیر لگے ہوتے ہیں بیروں کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ جاتا ہے اور میں زور زور سے اس درخت کی شاخیں ہلانے لگ جاتی ہوں تاکہ اس سے بیر زمین پر گر جائیں میرے درخت ہلانے سے کئی بیر زمین پر آ گرتے ہیں اور میں ان بیروں کو اٹھا کر کھا جاتی ہوں میں بیر کھا کر جیسے ہی پلٹتی ہوں تو میرے پیچھے ایک سرخ آنکھوں والی عورت کھڑی ہوتی ہے وہ عورت عجیب سی دکھائی دیتی ہے آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی عورت نہیں دیکھی تھی وہ عورت مجھے بہت تیز نظروں سے گھور رہی ہوتی ہے پھر کہتی ہے کہ لڑکی تم ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہو ہماری عبادت کا ٹائم ہے اور تم ہمیں مسلسل تنگ کیے جا رہی ہو اس عورت کی بات سن کر میں ڈر جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں نے کب آپ کو تنگ کیا ہے میں تو بیر کھا رہی تھی اچھا تمہیں نہیں پتا شاید کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور تم ہماری عبادت میں خلل ڈال رہی ہو وہ عورت مجھ سے کہتی ہے میں اس عورت کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ درخت پر کوئی عورت بھلا کیسے رہ سکتی ہے میں اس عورت کو بولتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی میرے معصومیت سے کہنے پر اس عورت کو شاید مجھ پر ترس آ جاتا ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب مت تنگ کرنا اور میری آنکھوں کے سامنے سے وہ عورت اچانک غائب ہو جاتی ہے میں حیران پریشان کھڑی ہوتی ہوں سوچتی ہوں کہ یہ تو ڈراموں میں ہوتا ہے یا فلموں میں کہ اچانک آدمی غائب ہو جائے لیکن میرا معصوم ذہن یہ سوچنے سے کاثر ہوتا ہے کہ وہ عورت آخر کون تھی اور اچانک کیسے غائب ہو گئی پھر میں اس بوڑی عورت کو سوتا ہوا چھوڑ کر بنا بتائے اپنے گھر آ جاتی ہوں شام کو میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اسے یہ بات بتاتی ہوں وہ میری بات چن کر ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بوڑی تو وہاں پر اکیلی رہتی ہے پھر وہ عورت کہاں سے آ گئی تو مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو وہ میری کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتا میں تھوڑی مایوس ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری امی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی اگلے دن میں پھر سپارہ پڑھنے کے لیے اس بوڑی عورت کے گھر جاتی ہوں وہ بوڑی عورت مجھے بولتی ہے کہ تم بتا کر کیوں نہیں گئی تھی کل اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کل کیا واقعہ پیش آیا ہے سبق سنانے کے بعد دھس میں معمول وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ میں آرام کر رہی ہوں جاؤ تم باہر جا کر کھیلو میں سہن میں آ جاتی ہوں مجھے سہن میں کھڑے ہوئے بیری کا درخت بھی نظر آتا ہے لیکن میں آج بیر توڑنے کی حمد نہیں کرتی ہوں شاید مجھے اسی عورت کا خوف ہوتا ہے بس للچائی ہوئی نظروں سے بیروں کو دیکھتی رہتی ہوں تب ہی مجھے اپنے پیچھے سے اسی عورت کی آواز سنائی دیتی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لو بیٹا بیر کھالو میں حیرانی سے پیچھے مورتی ہوں تو میرے پیچھے وہی عورت کھڑی ہوتی ہے ہاتھوں میں سرخ سرخ بیر لیے وہ مجھے کھانے کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے آج اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ نرمی ہوتی ہے میں اسے پہلے تو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا نرمی کا تاثر ہوتا ہے کہ مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے بیر لے لیتی ہوں وہ بیر ذائقے میں بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں اور میں نے آج سے پہلے ایسے بیر نہیں کھائے ہوتے وہ عورت بڑے پیار سے مجھے کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ آؤ تمہیں جھولے دوں پھر مجھے درخت کے پاس لے جاتی ہے درخت پر ایک بہت پیارا سا جھولا بندہ ہوتا ہے اس سے پہلے تو مجھے وہ جھولا کبھی نظر نہیں آیا میں جھولے پر بیٹھ جاتی ہوں اور وہ عورت پیچھے سے آ کر مجھے جھولے دینے لگ جاتی ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے میں کبھی بھی جھولے پر نہیں بیٹھی تھی وہ مجھے فضا میں ہلکے ہلکے جھولے دیتی ہے مجھے وہ عورت بہت اچھی لگتی ہے زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی توجہ دی تھی اسی لئے مجھے وہ عورت بہت مہربان لگی میں جھولے کھاتی رہتی ہوں جب تک میرا دل نہیں بھرتا پھر وہ عورت کافی دیر بعد مجھے بولتی ہے کہ اب بس کر دو اور جھولے کر لینا اب تم گھر جاؤ بہت دیر ہو چکی ہے میں اس کی بات سن کر چپ چاپ جھولے سے اتر جاتی ہوں اور پھر اس بڑی عورت کے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی ہوں میں گھر پر کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کرنا دن یوں ہی گزرتے رہتے ہیں میں روزانہ ہی بڑی عورت کے گھر جاتی ہوں بڑی عورت مجھے پڑھانے کے بعد سو جاتی ہے تو میں باہر آ جاتی ہوں وہ عورت مجھے روزانہ ہی ملنے لگتی ہے اب میں اس عورت سے بہت معنوس ہو جاتی ہوں عورت کہتی ہے کہ میں بھی اس گھر میں سالوں سے آباد ہوں تمہارے علاوہ اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا ہے کیونکہ تم ایک بہت پیاری بچی ہو اور بہت معصوم بھی اس لیے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور مجھے تمہارے سامنے آنا اچھا لگتا ہے اس عورت کی بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی مجھے اس کا بولنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے بولنے کا انداز بہت ہی میٹھا ہوتا ہے وہ بڑی نرمی اور پیار سے مجھ سے باتیں کرتی ہے ایک دن میں اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہوں کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ کاش میرے بھی بچے ہوتے مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں میں اس سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے کہاں ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن مجھے اور میرے شوہر کو ہر قیمت پر بچے چاہیے کیونکہ بچے نہ ہوئے تو ہماری نسل آگے نہیں بڑھے گی میں اس عورت کی باتیں سن کر سر ہلاتی ہوں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس عورت کے ہاں بھی بچے ہو جائیں ماہ ہو سال یوں ہی گزر جاتے ہیں میں بھی جوان ہو چکی ہیں میں نے آج سے چند سال پہلے ہی اس بوڑی عورت سے پورا قرآن ختم کر لیا تھا اور وہ نوجوان عورت جو مجھے اس گھر میں ملی تھی وہ مجھے کئی سال پہلے ہی نظر آنا بند ہو گئی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جیسے جیسے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی اس عورت نے جان بوجھ کر میرے سامنے آنا بند کر دیا تھا میرا چھوٹا بھائی بھی قرآن حفظ کر چکا تھا میرے بھائی نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی مامو کی دو بیٹیاں تھی ان دونوں ہی جوان تھی اب میری مامی ان کے لیے رشتے بھی دیکھ رہی تھی میں چونکہ ایک یتین لڑکی تھی تو میری ماں کو دن رات بس یہی فکر کھائے جاتی کہ وہ میری شادی آخر کیسے کرے گی کیونکہ میری شادی کے لیے بہت سارا پیسہ اور بہت سے جہیز کی ضرورت تھی جو کہ نہ تو میری ماں کے پاس تھا اور نہ ہی میرے مامو دے سکتے تھے جوان ہوئی تھی میری مامی اور اس کی بیٹیاں مجھ سے بہت خار کھانے لگیں تھی میں بھی حیران ہوتی کہ میں جو زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی آخر وہ مجھ سے اتنا کیوں چڑتی ہے یہی سوچ کر میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی لیکن آئینہ مجھے کچھ اور ہی بولتا تھا میں جوان ہو چکی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی تھی آئینے میں جب میں اپنی صورت دیکھتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے بہت اچھی شکل سے نوازہ ہے اب میری مامی اٹھتے بیٹھتے میری ماں کو تانہ دیتی کہ تم اس کی شادی کیسے کروگی شادی کے لیے بہت سامان چاہیے آخر تم وہ سامان کہاں سے لاؤگی میری ماں کے پاس مامی کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا مامو کے گھر کے پاس جو بوڑی عورت رہتی تھی اب وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی میں اپنی ماں سے پوچھ کر گاہے بگاہے بڑی عورت کی طرف چکر لگا لیتی تھی میرے بچپن کے دنوں کی نسبت اب اس گھر میں عجیب سی وحشت اور سرناٹا چھایا رہتا تھا وہ بیری کا درخت بھی کافی پرانا ہو چکا تھا میرے دماغ پر ابھی بھی اس عورت کی ہلکی سی شبیح تھی میں سوچتی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور اب وہ کہاں ہے جو بھی تھا اس عورت نے میرے بچپن کو بہت حسین بنا دیا تھا بچپن کی وہ یادیں اب بھی میرے ذہن پر اسی طرح قائم تھی ایک دن جب میرے مامو مامی اور اس کی بیٹیاں کسی کی شادی میں گئی ہوئی ہوتی ہیں میرا بھائی گھر دیر سے آتا ہے اور میری ماں بھی سو جاتی ہے میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں مجھے نیند نہیں آرہی ہوتی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس بوڑی عورت کے پاس چلی جاتی ہوں یہی سوچ کر میں اپنی ماں کو بنا بتائے اسی گھر میں آ جاتی ہوں میری دل میں عجیب سی بیچینی ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آج مجھے نیند کیوں نہیں آرہی ہے میں بوڑی عورت کے کمرے میں جھانکتی ہوں تو مجھے وہ سوئی ہوئی نظر آتی ہے ابھی رات کے دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے میں باہر آ جاتی ہوں درختوں کے پتے ہوا کے شور کے ساتھ خوب ہل رہے ہوتے ہیں پورے گھر میں اداسی ہی اداسی ہوتی ہے میری نظر اچانک ہی بیری کے اس درخت پر چلی جاتی ہے تو مجھے اس درخت پر عجیب طرح کے دو سائے سے نظر آتے ہیں پہلے تو وہ مجھے اپنا وہم لگتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس درخت کی قریب جا کے دیکھوں کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا سچ مچ کوئی سایا ہے یہی سوچ کر میں درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں جیسے ہی مو اوپر کر کے درخت کی جانب دیکھتی ہوں تو عجیب طرح کی دو کالے کالے سائے اس درخت پر موجود ہوتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک خوف کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے مجھے اپنی پلکیں بھی بہت بھاری محسوس ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں انہیں جھپکنے سے بھی کاسر ہوں اور اپنا جسم بھی بلکل بے جان محسوس ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سائے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں میں وہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دیتے اور ایسا لگتا ہے کہ میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہیں میں عجیب و غریب سی کیفیت میں کھڑی ہوتی ہوں سائے جب تک مجھے نظر آتے ہیں میری کیفیت یہی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ میری نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو میرا جسم بھی اپنی صحیح حالت میں واپس آ جاتا ہے عجیب سا درد ہو جاتا ہے میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگی ہوئی آتی ہوں گھر کا دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے میں چلی جاتی ہوں میری ماں بے خبر سوئی ہوئی ہوتی ہے میں ان کے ساتھ جا کر برابر میں لیٹ جاتی ہوں مجھے عجیب سا درد لگ رہا ہوتا ہے میں دل میں دعا کرتی ہوں کہ جلدی سے میرا چھوٹا بھائی آ جائے تاکہ گھر میں میں اکیلا پن اور خوف نحسوس نہ کروں یوں ہی ڈرتے ڈرتے بلاخر میں نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہوں دوسری صبح میں سوچتی ہوں کہ شاید میں نے بہت ہی عجیب سا خواب دیکھا ہے کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے درخت پر ایسے سائے نظر آنا حقیقت نہیں ہو سکتا ہے یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہوں اور گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگ جاتی ہوں آج بھی مامو مامی اور اس کی بیٹیاں شادی سے واپس نہیں آتے تھوڑی دیر بعد میری امی کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے خالہ کے گھر جا رہی ہوں تم دروازہ بند کر لینا وہ چلی جاتی ہے تو میں دروازہ بند کر لیتی ہوں پورے گھر میں میں اکیلی ہوتی ہوں دن کے بارہ بجے کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے مجھے ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور میں چھت پر چلی جاتی ہوں چھت پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ مجھے سیڑھیوں سے ایک عورت اوپر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ عورت بڑی عجیب ہلیے کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا میں تھوڑی حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ میں نے تو دروازے کی کنڈی لگائی تھی تو پھر یہ عورت کیسے اوپر آگئی میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ عورت مجھے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسی ہو میں اس کے جواب میں کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں لیکن میں آپ کو نہیں جانتی ہوں آپ کون ہیں عورت دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھلا مجھے کیسے پہچان ہوگی کیونکہ تم نے مجھے بچپن میں دیکھا تھا یقیناً بچپن میں دیکھی ہوئی کوئی چیز بھلا کہاں یاد رہتی ہے میں اس عورت کی بات سن کر کہتی ہوں کہ ہاں مجھے یاد نہیں آرہا ہے کہ میں نے آپ کو کب دیکھا تھا عورت کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں یاد دلاتی ہوں تم اپنے دماغ پر زور ڈالو بچمن میں تمہیں میں میٹھے میٹھے بیر اور دھیر ساری چیزیں بھی کھلایا کرتی تھی اور تمہیں جھولے بھی جھولایا کرتی تھی وہ دیکھو اس گھر میں سامنے جو بیری کا درخت ہے اس درخت پر میں تمہیں جھولے دیتی تھی اور ہر بار میں تمہیں وہی ملتی تھی میں اس عورت کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اچھا یہ تو وہی عورت ہے جو مجھ سے بڑے پیار اور میٹھے انداز میں باتیں کرتی تھی میں اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں عورت مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس کسی خاص کام سے آئی ہوں اور جو بات میں تم سے کرنے والی ہوں اسے سن کر نہ تم گھبراؤگی اور نہ ہی پریشان ہوگی میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل تم پیاری لڑکی ہی نکال سکتی ہو میں اسے حیرانی سے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کھل کر بتائیں وہ عورت کہتی ہے کہ سنو میں ایک انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہوں میں اور میرا شہر کئی سالوں سے اس بیری کے درخت پر رہتے تھے ہماری زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی اس گھر میں بڑی عورت کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا تو اس لیے ہم بلکل بے فکر ہو کر اس درخت پر رہ رہے تھے میرا شہر بھی مجھ سے بہت خوش تھا ہماری زندگی کی خوشیوں کو شاید کسی کے نظر لگ گئی جب مجھے اور میرے شہر کو پتا چلا کہ میں اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتی یہ بات میرے اور میرے شہر کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی کیونکہ ہم ہر صورت میں اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اگر مجھے بچے نہ ہوتے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا اب میں اور میرے شہر بہت پریشان رہنے لگے تھے آخر ہمارے جنات رشتہ داروں نے ایک بہت بڑے جنات آمل کا پتہ بتایا تو میں اور میرے شہر دونوں ہی اس آمل کے پاس جا پہنچے اور رو رو کر ان سے پریاد کرنے لگے کہ آمل صاحب آپ کچھ ایسا کرو کہ ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں جنم لے کیونکہ ہمیں بچے کی بہت خواہش ہے وہ آمل بہت پہنچا ہوا ہوتا ہے اور میرے اور میرے شہر دونوں کا ہاتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کی ابھی اولاد نہیں ہوگی اپنے بچے کے لیے تمہیں ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا آج سے ٹھیک بارہ سال بعد میں تمہیں ایک ایسا عمل دوں گا جس کی وجہ سے تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا ابھی تمہیں سبر کرنا ہوگا انتظار کرو اس بچے کا اس عمل کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں تمہیں ان چیزوں کا بتا دوں گا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر حال میں مجھ تک پہنچانی ہوں گی میں اس عمل کو کہتی ہوں کہ بھلے آپ کوئی چیز مانگے میں آپ کو دوں گی لیکن مجھے بچہ ہر حال میں چاہیے عمل کہتا ہے کہ وہ چیزیں تمہیں انسانوں سے لانی پڑیں گی تم ابھی سے تیاری شروع کر دو میں عمل کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اور وہ سب چیزیں لاکر دوں گی کیونکہ وہ چیز مجھے صرف انسان ہی لاکر دے سکتا ہے تو میری نظر تم پر پڑتی ہے جب تم بہت چھوٹی سی بچی تھی تم مجھے بہت پیاری اور معصوم لگتی تھی میں نے سوچا کہ تم میرا کام ضرور کر سکتی ہو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی تم میرا یہ کام کر دو بدلے میں میں تمہیں ایسی چیز دوں گی کہ انسانوں کے پاس ایسی چیز ہوگی ہی نہیں جتنی تمہاری خواہشیں ہیں سب پوری ہوں گی میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں میرے چہرے پر ہوایاں اڑنا لگتی ہیں مجھے ڈرہ ہوا دیکھ کر وہ جنزادی کہتی ہے کہ گھبراؤں مت میں نقصان پہنچانے نہیں آئی تم اگر میرا کام کر دو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی میں ڈرتے ڈرتے جنزادی سے پوچھتی ہوں کہ کرنا کیا ہوگا مجھے میں ڈرتے ڈرتے جنزادی سے پوچھتی ہوں کہ کرنا کیا ہوگا مجھے تمہارے لئے جنزادی مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ تھا پیاری لڑکی تم میرا کام ضرور کرو گی جنزادی کہتی ہے کہ اب وہ عمل کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اس عمل کرنے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہوں گی تمہارے بھائی کے گھر میں پڑے ہوئے اس کے بچپن کے پرانے سوٹ تمہارے سر کے بالوں کی چھٹیا اگر تم مجھے یہ دو چیزیں لاکر دے دو تو اس میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ بھلا میں اپنی چھٹیا کاٹ کر آپ کو کیسے دے سکتی ہوں جنزادی کہتی ہے کہ یہ کام تمہیں خوشی اور رضا مندی سے کرنا ہوگا عمل نے کہا تھا کہ تم یہ چیزیں کسی انسان سے زبردستی نہیں کروا سکتی اگر اولاد چاہتی ہو تو تم اپنے بھائی کے پرانے کپڑے اور اپنی چھٹیا اگر مجھے دو گی تو بدلے میں مجھ سے جو چیز چاہو گی میں تمہیں دوں گی تمہارے پاس ایک دن کا ٹائم ہے اچھی طرح سوچ لو پھر مجھے بتا دینا یہ کہہ کر وہ جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے میرا دل بہت بری طرح سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ جاتی ہوں میری امی ابھی تک نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے بھائی کے پرانے کپڑے دینا تو میرے لیے کچھ خاص مشکل نہیں ہوتا ہے لیکن میں اپنی چھٹیا کاٹ کر اسے کیسے دے سکتی ہوں یہ سوچ مجھے بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے شام کو میرے مامو ممانی اور اس کی بیٹی بھی واپس آ جاتے ہیں اور میری امی ان سے بھی پہلے واپس آ جاتی ہیں میری مامی میری امی کو بتاتی ہے کہ ایک بہت اچھے گھر سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے وہ گھر بہت امیر و کبیر ہے یہ ساری باتیں میں بھی سن رہی ہوتی ہوں اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں تو یہاں مجھے بہت پریشانی دکھائی دیتی ہے شاید وہ سوچتی ہیں کہ میری بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہے میری شادی کے لیے بھی بہت سارے پیسے اور جہیز کی ضرورت ہوگی ماں کی پریشانی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس جن زادی کو یہ سب چیزیں فراہم کر دوں تو میں بدلے میں اس سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں کیا ہوا اگر میں اس کو اپنی چھٹیا کاٹ کر دے لوں تو میرے بال دوبارہ بھی آ سکتے ہیں یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں ضرور اس جن زادی کا کام کروں گی اگلے دن میں اس بوڑی عورت کے گھر چلی جاتی ہوں اور اس بیری کے درخت کے دیچے کھڑے ہو کر کہتی ہوں کہ جن زادی تم کہاں ہو میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے پتا تھا کہ وہ میری بات سن کر ضرور آئے گی کیونکہ وہ مجھ پر ضرور نظر رکھے ہوئے ہوگی مجھے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ جن زادی میرے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے مجھے کہتی ہے کہ پیاری لڑکی مجھے پتا تھا کہ تم میرا کام ضرور کرو گی تم ایک نہایت اچھی لڑکی ہو میں اسے کہتی ہوں کہ میں تمہیں وہ چیزیں کہاں اور کیسے دوں گی تو وہ جن زادی مجھے کہتی ہے کہ آج رات کے بارہ بجے کے بعد تم اپنی چھت پر آ جانا جب سب لوگ سو جائیں کہ میں تمہیں وہیں پر ملوں گی میں اس کی بات سن کر کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ضرور ملوں گی میری بات سن کر وہ جن زادی غائب ہو جاتی ہے اور میں بھی اپنے گھر آ جاتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اپنی چھٹیا کاٹ کر اس کو دے دی تو یہ بات میری ماں کو پتا چل گئی تو میرا کیا حال کریں گی پھر میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی پریشانی کی وجہ سے ہی یہ کام کر رہی ہوں میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے اور بہت لمبے بھی میں سوچتی ہوں کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بالوں کی قربانی دینی ہوگی یہی سوچ کر میں گردن سے بالوں کی چھٹیا کاٹ لیتی ہوں اور بڑے سے دوبٹے میں اپنے سر کو چھپا لیتی ہوں تاکہ کسی کی نظر میرے سر پر نہ جائے اب میں اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہوں اور ان کی پرانی پیٹی کھولتی ہوں جس میں میرے چھوٹے بھائی کے چھوٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں ان میں سے میں ایک سوٹ نکال لیتی ہوں وہ اپنے دوبٹے میں چھپا کر چھٹیا کے ساتھ ایک شاپر میں رکھ لیتی ہوں اس سارے کام کے دوران میں بہت زیادہ خوف زیادہ بھی ہوتی ہوں یہ میری عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل جائے دیرے دیرے ٹائم گزر جاتا ہے رات ہو جاتی ہے سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں میں تھوڑی پریشان بھی ہوتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے چھت پر جاتا ہوا نہ دیکھ لے وہ بھی رات کے بارہ بجے سب اپنے کمرے میں سوئے ہوتے ہیں جیسے ہی رات کے بارہ بچتے ہیں میں دیرے دیرے سیڑیاں چڑھ کر چھت پر چلی جاتی ہوں وہ شاپر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے چھت پر پہنچ کر میں اس جنزادی کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں مجھ بہت ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے پھر بھی میں ہمت کر کے وہیں کھڑی رہتی ہوں پھر اچانک سے جنزادی میرے سامنے نمودار ہو جاتی ہے میں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں وہ مجھے دیکھ کر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراو مت میں اپنی چیزیں لینے آئی ہوں تمہارے کہنے کے مطابق اب میں وہ تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیتی ہوں وہ چیزیں تھام کر جنزادی میرا شکریہ آدھا کرتی ہے مجھے کہتی ہے کہ ہم جلد ملاقات کریں گے دوبارہ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے میں بھی جیسے بلکل سن کھڑی ہوتی ہوں اور پھر بلکل آہستہ آہستہ سیڑیاں اتر کر نیچے آ جاتی ہوں دن یوں ہی گزرتے رہتے ہیں ایک دن میری مامی میری ماں کو کہتی ہے کہ آج میری بیٹی کے رشتے والے آ رہے ہیں اسی لئے تم اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے سامنے نہیں آنے دینا میری ماں ان کی بات سن کر کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں اپنی بیٹی کو ان کے سامنے نہیں آنے دوں گی میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید میری مامی یہ سمجھتی ہے کہ کہیں وہ رشتے والے مجھے پسند نہ کر لیں میں یہ سوچ کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہوں تھوڑے دیر بعد میمان گھر پر آ جاتے ہیں اور میرے مامو کی بڑی بیٹی کو وہ پسند کر لیتے ہیں پھر رشتہ پکا کر کے چلے جاتے ہیں کچھ دن بعد دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں میری مامو بیٹی کے جہیز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز لے کر آتی ہیں اور میری ماں کو دکھا دکھا کر خوب شو مارتی ہیں کہ دیکھو میں کتنا مہنگا جہیز تیار کر رہی ہوں میری ماں ویچاری وہ ایک ایک چیز حسرت سے دیکھتی ہیں اور ان چیزوں کی خوب تعریفیں کرتی ہیں میری مامی اپنی بیٹی کی شادی کا سارا جہیز تیار کر لیتی ہیں کافی دن یوں ہی گزر جاتے ہیں بلاخر شادی کا دن بھی آ پہنچتا ہے آج مائیوں کا دن ہوتا ہے میرے مامو کی بیٹی کے سسرالی رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کافی عورتیں مجھے غور سے دیکھتی ہیں مجھے ان کی نظروں سے عجیب سی الجھن ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں جب مائیوں کی تقریب ختم ہو جاتی ہے تو میں اپنی ماں کے پاس کمرے میں آ جاتی ہوں میری ماں بتاتی ہے کہ میرے مامو کی بیٹی کے سسرالی رشتہ داروں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے میں اپنی ماں کی بات پر حیران رہ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس لیے وہ عورتیں مجھے اتنے غور سے دیکھ رہی تھیں میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو بھی یہ بات بتاتی ہے میرا چھوٹا بھائی بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ بھی اس کی شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں میری ماں تھنڈی آہیں بھرتی ہے اور میرے بھائی کو کہتی ہے کہ وہ لوگ اتنے امیر ہیں اور امیروں میں شادی کرنے کے لیے امیروں جیسا جہیز بھی دینا پڑتا ہے جو کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرا چھوٹا بھائی میری ماں کو تسلی دیتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا آپ بس رشتہ پکا کرتے ہیں کافی دن بعد وہ لوگ بھی میرا رشتہ لے کر آ جاتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیتے ہیں میری ماں بہت زیادہ حسد کا شکار ہو جاتی ہے اور میرے ماں کو کہتی ہے کہ تمہاری بہن کی بیٹی کی شادی میں تمہیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے میں ان کی سب باتیں سن رہی ہوتی ہوں مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے پاس بھی بہت دھیر سارا پیسہ ہوتا اور آج میری ماں یوں پریشان نہ ہوتی شاید اسی دن سے ڈرتی تھی جب ہی تو میری پیدائش پر اس کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی یوں ہی کرتے کرتے کافی مہینے گزر جاتے ہیں ایک دن میں اپنی ماں کو کہتی ہوں کہ میں برابر والی بڑی عورت کے گھر جا رہی ہوں اپنی ماں کو بتا کر میں اس بڑی عورت کے گھر آ جاتی ہوں اس بڑی عورت کے گھر آ کر اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں وہ بیچاری بھی اب تھوڑی بیمار سی رہنے لگی تھی اس کے سر میں تیل لگا کر میں اس کے سر میں مالش کرتی ہوں اسے سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہے اس کے اوپر چادر ڈال کر میں باہر آ جاتی ہوں میری نظر پھر اس بیری کے درخت کی طرف جاتی ہے میں سوچتی ہوں کہ کاش وہ جن زادی ایک مرتبہ پھر میرے سامنے آ جائے ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی ہوتی ہوں کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دیتی ہے ایسے جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے میں پیچھے مر کر دیکھتی ہوں تو وہی عورت کھڑی ہوتی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارا اتنے دن سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس ایک خوشخبری ہے تمہیں سنانے کے لیے میں اسے کہتی ہوں کہ کیا تمہارے ہاں بچہ ہونے والا ہے وہ عورت مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا میں واقعی اپنے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے جو میں نے تم سے کیا تھا جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کر دوں گی جو تم چاہتی ہو میں اس جنزادی کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہوں جنزادی کہتی ہے کہ میری ایک خواہش تمہیں پوری کرنی ہوگی کیونکہ تمہارا بھائی ایک حافظ قرآن ہے اور ایک سچا مولوی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے تو تم اپنے بھائی کو کہو کہ اس بچے کے کانوں میں اسے ہی ازان دینی ہوگی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی تم جیسے بہن بھائیوں کی طرح نیک اور دیندار بنے کیا تم میری خواہش پوری کرو گی جنزادی مجھے بہت امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں بھی بہت حسرت سی ہوتی ہے میں بھی اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اور اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں اس کے سامنے ہامی بھڑ لیتی ہوں کہ میں تمہارے بچے کے کانوں میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ ازان دے جنزادی میری بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور میری بلائیں لینے لگ جاتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ جیسے جنزادی مجھے اسی درخت کے نیچے بلا رہی ہے یہی سوچ کر میں اس بوڑی کے گھر چلی جاتی ہوں وہ بوڑی عورت حسب معمول سو رہی ہوتی ہے میں اس درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں تھوڑے در بعد جنزادی میرے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے وہ مجھے اس بچے کو دے کر کہتی ہے کہ یہ لو تم اس بچے کو لے جاؤ اپنے بھائی سے کہو کہ اس کے کانوں میں ازان دے میں اس بچے کو لے کر تھوڑی گھبرا سی جاتی ہوں بچے کا وزن بھی عام بچوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن میں اس کو اپنی زبان دے چکی تھی اور مجھے ہر حال میں یہ کام کرنا تھا بچے کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہوں اتفاق سے میرا چھوٹا بھائی بھی گھر پر ہی ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس لئے تم اس کے کانوں میں ازان دے دو میرا بھائی اس بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے شاید وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق کا بچہ ہے لیکن چونکہ وہ ایک دیندار انسان ہوتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کے بارے میں خوب اچھے سے سمجھتا ہے پھر میرے مولوی بھائی نے بچے کے کانوں میں ازان دی میرا بھائی مجھے غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ کہاں سے لائی ہو اور کس کا ہے میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں کہ پہلے میں اس بچے کو دے آتی ہوں پھر میں تمہیں آ کر سب کچھ بتاتی ہوں اب اس بچے کو لے کر اس جنزادی کے پاس چلی جاتی وہ جنزادی وہیں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک مرد بھی کھڑا ہوتا ہے وہ جنزادی اپنے بچے کو لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم کتنی اچھی ہو تم نے میری ہر خواہش پوری کر دی یہ دیکھو میرا شوہر اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لئے کھڑے ہیں تم نے اپنا ہر کام پورا کر دیا ہے اب ہمارا کام ہے کہ تمہاری بھی ہر خواہش پوری کریں اس لئے بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو اور کسی بھی چیز کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور ایک بات یاد رکھنا ہمارے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوگی کیونکہ انسان ہمیں ترہاں ترہاں سے پریشان کرتے ہیں میں جنزادی کی باتیں سن کر حیران ہوتی ہوں کہ آخر وہ کیا کرنے والی ہے پھر وہ مجھے خدا حافظ کہتی ہے اور اپنے بچے اور شوہر سمیت غائب ہو جاتی ہے میں بھی اپنے گھر واپس آ جاتی ہوں اب میرے سسرال والے بھی شادی کے لئے زور ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر میری امی شادی کی تاریخ دے دیتی ہیں جون جون شادی کے دن قریب آتے ہیں میری ماں کی پریشانی بڑھتی رہتی ہے اور وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی ہے کہ آخر میری شادی کا سارا انتظام کیسے ہوگا میرا چھوٹا بھائی میری ماں کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہی سبب بنائے گا میری شادی میں ابھی تین دن ہی بچے ہیں اور شادی کا جہیز نہ ہونے کے برابر تھا میری ممانی بھی خوش ہے کہ اچھا ہے یہ میری بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کم جہیز لے کے جائے گی تو اس کی سسرال میں بہت بے عزتی ہوگی دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے کہ اچانک ہی ایک بہت بڑا ٹرک ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکھتا ہے سب گھر والے حیران پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹرک کے اندر جہیز کا بہت سارا سامان ہوتا ہے اور بہت قیمتی اور بیش بہا ہوتا ہے سارے محلے والوں کا رش لگ جاتا ہے جہیز کو دیکھ کر محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو پروین کی بیٹی کا کیا جہیز آیا ہے کتنا خوبصورت جہیز ہے آج سے پہلے تو محلے میں اتنا قیمتی جہیز کسی نے بھی نہیں دیا ہے میں بھی پردے کی اوٹ سے اس ٹرک ڈرائیور کو دیکھتی ہوں آخر جہیز لانے والا انسان کون ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ ٹرک ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ اسی جنزادی کا شوہر ہوتا ہے میری ماں اور میرا چھوٹا بھائی ڈرائیور سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہ جہیز کس نے بھیجا ہے وہ جنزادی کا شوہر میری ماں کو کہتا ہے کہ یہ زلیخہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کی بیٹی کے لئے میرے جہیز کا سارا سامان سہن میں رکھا ہوتا ہے اس قیمتی سامان کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے برطن بھی بہت شاندار ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان برطنوں کو سونے اور چاندی سے تیار کیا گیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر میری مامی اور اس کی بیٹیاں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں کہ آخر اتنا قیمتی سامان دینے والا ان لوگوں میں کون ہے اس بات کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ سارا سامان کس نے دیا ہے اس جنزادی کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن یہ آنسو خوشی اور مسررت کے ہوتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچتے ہوں کہ شاید اس جنزادی نے میرے کیے ہوئے کاموں کا مجھے بدلہ دیا ہے اس قیمتی جہیز کی صورت جس کی اس وقت مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی میری ماں اور میرے چھوٹے بھائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے میری ماں مجھ سے آکے پوچھتی ہے کہ یہ ذلیخہ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو تم نے ہمیں تو نہیں بتایا اس کے بارے میں لیکن میرے پاس میری ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا اب میں دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ جاتی ہوں میرے سسرال میں بھی میرے جہیز کی خوب واوا ہوتی ہے جہیز نہیں لائی ہوتی ہے میرا شوہر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ میرا ہر طریقے سے بھرپور خیال رکھتا ہے میری ساز بولتی ہے کہ تم آج اپنے جہیز کے برطن استعمال کرو گی تمہارا کیونکہ کچن میں پہلا دن ہے تو تم کچھ میٹا بنا کے ہم سب کو کھلاو گی میں اپنی جہیز کے قیمتی برطن نکالتی ہوں وہ برطن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی رہیں پھر میں ان برطنوں کو لے کر کچن میں آ جاتی ہوں اور کھیر پکانے کی تیاریاں شروع کرتی ہوں جیسے ہی میں کھیر بنانا شروع کرتی ہوں کھیر اپنے آپ ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے میں حیران سی کھڑی رہ جاتی ہوں تھوڑی سی کھیر چک کر دیکھتی ہوں تو وہ کھیر ذائقے میں نہایت لذیذ ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جن زادی میری مدد کر رہی ہے میں کھیر سب گھر والوں کو کھلاتی ہوں تاریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے میں ان کی تاریف سن کر سر جھکا لیتی ہوں اور دل یہ دل میں بہت خوش ہوتی میں سوچتی ہوں کہ اس جن زادی نے مجھے آج میرے ان کاموں کا صلح دیا ہے جو میں نے اس کے لئے کیے تھے میں نے اس کے لئے اپنے بالوں کی قربانی بھی دی تھی میرے بال بھی اب کافی اچھے ہو چکے تھے اور پہلے کی طرح ہی خوبصورت سسرال میں میری بہت عزت ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے جو بھی ہمارے گھر آتا ہے تو سسرال والے ان کے سامنے میری بہت تعریف کرتے ہیں خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ ہماری بہو کتنی اچھی اور سگڑ ہے اور کھانا بنانے میں بھی بہت ماہر ہے میں سوچتی ہوں کہ میں نے شاید اپنے نصیب پر صبر کیا تو اللہ نے مجھے بہترین سیلے سے نوازا اگر ہم اپنی قسمت پر صبر کر لیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اللہ بھی ہماری قسمت کھولنے میں دیر نہیں کرتا ہے ساری بات صبر اور اس کی رضا میں ہے میں نے اپنے بچپن میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھی لیکن آج مجھے ان سب محرومیاں کا صلح مل گیا تھا آج میری معاشرے میں عزت اور ایک مقام ہے آپ بھی اپنے نصیب پر صبر کریں ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں بھی کچھ اچھا لکھ رکھا ہو ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ